یہ نو میں پیارا بنایا ہے یہ دے دل تے قرآن نازل فرمایا ہے یہ دے دل والوحی کیتی ہے یہ دے سینے والعلقاء کیتے ہیں یہ دے دماغ دے اندر میں محبت پریاں پاتا پا چھڑیاں نے تے او میری وحی تے او میرے پیغام دیوجہ تو سمر تے صلات عجر کی ملے ہے اللہ فرما دینے اِذ کنتم آتا اللہ فرما دینے تو ہڑے دل اندر میں علفت پیدا کر دیتی ہے محبت پیدا کر چھڑیے پیار بٹھا دیتے ایک دجھے دے بارے نفرتا مقادتیاں نے علفتا عقیتا پیدا کر چھڑیاں نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِّعْمَتِهِ اِخْوَانِ اُخْوَانِ 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 اے پیشلے سارے اُخْوشی کو سبحان اللہ اللہ فرما دینے میں تو انہوں پائی پائی بنا دیتا ہے میرے والوے کے آجے جنہ دے دلان تو اللہ نے نفرتا کر دیاں وہ صحابہ اکرام نے اینج ایک نام امیر مواویہ دا جنہ نو اللہ نے پائی پائی بنایا ہے وہ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو اینہ دی فرشتنو اے کیا جائے ایک نام سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ تعالی انہو دا جنہ نو اللہ نے پائی پائی بنایا ہے اونچ ایک نام سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ تعالی انہو دا اے سے آئتا اگلا حصہ اللہ فرما دینے وَقُنتُم قَلَا شَفَاهُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْ قَدَكُمْ مِّنْهَا فرمایا جہنم دے گڑے دے کنارے دے اُتے کھڑے سو نبی علیہ السلام دے ساتھیو اُتے کھڑے سو میں اللہ نے تو انہو جہنم دے گڑے اندر گرن تو بچا لے آئے جہنم تو ازادی دی تیئے جہنم تو بچایا جنت دے حق دار کر چھڑے آئے سارے پیار نل بولنے جنہ نو اللہ نے جہنم کھڑوں بچایا او صحابہ اکرام نے جدو انہ دی فرشتنو بے گیا جائے تے جیڑے جہنم تو ازاد ہوئے نے اُچھی بولے آجے اونہ اندر ایک نام سیدنا امیرے پیار نہ بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو دا بھی ہے میرے وال توجہ کرے آجے پھر میں پیار نہ لکاں گا جنہ دے تلا چو نفرتا کڑیاں او صحابہ سیدنا امیرے معاویہ جنہ نو پائی پائی بنایا تو بھی سیدنا امیرے معاویہ جنہ دے تلا چنرمی پیدا کی تھی دونہ دے اندر شمار سیدنا دے امیرے معاویہ دا جنہ نو جہنم کلو ازاد کیتے ہیں دونہ اندر بھی نام سیدنا امیرے معاویہ دا رضی اللہ تعالیٰ انہو جنہ دے تلا اندر محبت امیرے معاویہ جنہ دے تلا اندر علفت امیرے معاویہ جنہ دے تلا اندر عقیدت امیرے معاویہ جنہ دے تلا اندر حسد کڑیا امیرے معاویہ جنہ جہنم تو ازادی امیر معاویہ اور جڑا ہمیشہ جنتی بولو امیر معاویہ توجہ کریں آجے میری باتیں کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دیکھ اور مقام سمجھئے بات نو غور کرنا اللہ فرما دینے وَمَئِيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ میرے والد تک کیا جئے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ مالکِ کائناتنے منعمال ہیں جنتِ اللہ باغدہ انام ہوئے ہیں جنتِ رَبَاق دا فضل ہوئے ہیں جنتِ رَبَاق دے انامات نے جنتِ عظیم انام اے وے جنتِ شرفِ صحابیت ملئے ہیں جنتِ جو عظیم انام اے وے اللہ پاک نے جنتِ جہنم دی اگنو حرام کیتے ہیں جنتِ عظیم انامات جو ایک انام اے وی ہے اللہ پاک نے ننو جنتی بنائے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا رفیق بنائے ہیں دنیا اندر بھی قبر اندر بھی جنتِ اندر بھی میرے وال توجہ کریا جے میرے وال تیان کریا جے اے در میرے وال وے کیا جے چار طبقے نے پہلے نمبر تے فرمایا مِن النبیین دو جے نمبر تے فرمایا وَسِتِّقین تے جے نمبر تے فرمایا وَسْشُہَدَاء چوتھے نمبر تے فرمایا وَسْصَالِحِين دے نا چار قسم دے گروہ آتے چار قسم دے طبقے آتے چار قسم دے بندی آتے اللہ پاک دا اے نام اے جہی در میرے وال وے کیا جے جہ دو قرآن پاک دی آئے تب پڑھی جائے تے نبیاں تو بعد دوسرے نمبر تے جیدہ مقام ہے جنہو صدیقین کیا جاندہ ہیں جدو انہو وے کیا جائے باقی صحابیاں دے نام بینے تے ایک نام سیدنا امیرے محابیان سارے بولو سیدنا امیرے محابیان جنہو 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 پیار ہے نا وہ جو بولے بار بار تو انہو میں کہہ کے بلایا تو انہیں کیا کی بلایا مغتیاں کو منگیا سانگ کے ہونا مغتا بھی ماریا کانگ کے سارے پیارنا علفت عقیدتنا بولو پیارنا اللہ سونے ایسے آبادہ سات قیامتنو نصیب کریں یا اللہ جڑا بولے نا ہو دیتے اپنی رحمت برکتہ نزول فرما دیں جدو صدیقین نوے کیا جاندہ ہیں جتے ابو بکر صدیق سچے عمر سچے عشرہ مبشرہ سچے بدری سچے احد والے سچے خندق والے سچے خیبر والے سچے طبوک والے سچے احد والے سچے انہا اندر ایک نام سیدنا امیرے میرے والا توجہ کریں آجے اگلا لفظ وشہدہ جدو شہیدان دی فرشت نوے کیا جائے بے شمار صحابہ اکرام نے تے اگلی کیڑی ہستی ہے فرمایا وصالحین نیکہ پاکان دا ساتھ جدو نیکہ بندیاں نوے کیا جائے تے ایک نام اچھی بولو سیدنا امیرے تے قرآن پاک دے اگلے لفظ گین اللہ فرمان دے وہاں سونا اولائی کا رفیقہ مالک کائنات فرمان دے اعلیٰ رفاقت ہے اینہ حسنیاں دی اچار جماعتاں دی اچار قزم دے بندیاں دی اعلیٰ رفاقت ہے اینہ دا پڑوس بڑا اعلیٰ اے نا دی اعلیٰ رفاقت ہے بڑی آلی اینہ دی جنہ دی ہمسائگی بڑی آلی دینا دا پڑوس بڑا اعلی پھر میں پیار نل کاؤں گا جوے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا دا پڑوس بڑی وڑی نعمت ہے دینج امیرے معاویہ دا پڑوس دے بھی بڑی وڑی نعمت ہے دمیرے معاویہ دا ساتھ دے بھی بڑی وڈی نعمت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہو جہاں ایدر میرے والا توجہ کرے آجے قرآن پاک دیکھ اور مقام مالک کائنات نے قرآن مقدس اندر جس بات تا اعلان کیتے ہیں اللہ فرمانتے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَزُعَن وَآدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا غَالِقَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ غلط نہیں ہوگئے میرے والا توجہ کرے آجے پوچھ لانا چاہ گا ہوں جیتے بہت پیارے کاری بہتے ہونا کوئی مسئلہ نہیں اے پیار محبت نہ جگلتی بھی ہوگی دسنگے انشاءاللہ اونجے اللہ دی رامت اونجے میرے مالک دا فضل توجہ کرے آجے قرآن پاک سنو اللہ انہیں دے سینے منور کر دے اللہ انہیں دے کاروبار مال جان رزق چبرکت فرما دے میرے والا توجہ کرے آجے سبحان اللہ ٹیٹ کر کے دیو سبحان اللہ این جو دیو جو میں مولوی انہیں جان لگے ہیں فیس دین دیو ٹیٹ کر کے کاؤ سبحان اللہ میرے والا توجہ کرے آجے اتحان کرے آجے گاور کرے آجے مدنی صاحب ہو ساکہ مڑ انہیں لینے تقریر مڑ ادھیاں پیسے ہیں میرے والا توجہ یا اللہ ساڑھے آلت رحم کر دے آمین آمین ایسے ساڑھے نہ پیار کر دے نہ محبت کر دے آئیں جان لگے ہیں چاندے ہمیں انہیں سپیکر کلائے دی اللہ ساڑھے آلت رحم اللہ سوڑے ساڑھے آلت رحم کر دے یار آمین آکھو آمین کنہ پیار مل دے کنی محبت مل دی ہے کنی ہاں شفقت آنے کتنی ہاں علفت آنے اللہ ذریعہ نجات بنائے میرے والے توجہ کرے آجے قرآن پاک دی میں آیت پڑھنا تو تڑھ پہ آجے کنے کنے قرآن سننا ہے تو کڑھا کرو سبحان اللہ اڑوانس دے اس عیتوں اڑوانس سبحان اللہ شروع ہے بہی کیوں کہو سبحان اللہ اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المحاجرین والانصار میرے والے بھی کہ آجے اللہ پاک نے ایتے وی تین گروہ واندہ تذکرہ کیتے ہیں پہلے نمبر تے والسابقون الاولون من المحاجرین دجھے نمبر تے فرمایا والانصار تے تیسری جماعت کے لئے واللوی نتباوہم بے احسان اللہ فرمان دینے پہلے پہلے ہجرت کرن والے ایدہ تے اللہ راضی اینا دی مدد کرن والے محاجر جناب انصار صحابی اینا تے اللہ راضی تے تیسری جماعت کے لئے واللوی نتباوہم بے احسان جنا نے انہ دون دیا کچھیاں باتاں دی پیروی کی دیئے اللہ فرمان دینے میں انہ سارے ہاں تے راضی جدو ایت پڑی جائے واللوی نتباوہم بے احسان تے جے میں پاکی نبی پاک علیہ السلام دے بعد اندر کئی صحابی جنا نے ایمان قبول کی تے جے میں انہ دا شمار اس آیت اندر سارے اچھی بولو انج امیر معاویہ دا شمار بھی ایک نام نمائی اچھی بولو سیدنا امیر معاویہ پیار نہ بولو سیدنا امیر معاویہ تُسی جا ساکتے ہیں جتے جانا ہے تو آنے چھوٹی میرے والد توجہ کرے آجے ایک نام سیدنا امیر بولو 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 ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے اس عید مستاق بنایا ہے سیدنا امیر معاویہ نو رضی اللہ تعالی عنہ سنیے قرآن پاک توجہ کرے آجے قرآن پاک دیکھو اور مقام اللہ فرمان دینے والدین آمنو وہاجرو وجہدو فی سبیل اللہ میرے والد بیکو والدین آمنو وہاجرو وجہدو فی سبیل اللہ والدین آوو ونصرو اولائے کا ہم المؤمنون حقا اللہ اللہ توجہ کرے آجے میری بات غور کرے آجے اللہ پاک نے ایتھے بھی چار قسم دے بندیاں دا تذکرہ کی تا وقت تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا ہے جہ ترجمے والے پاس ٹور گیا تھے بڑا وقت چاہید ہے جہ ہور پاس گھٹی ٹور گئی تھے بڑا وقت چاہید ہے میرے وال تحان کرے آجے اللہ فرمان دے بللزین آمانو پہلے نمبر تے ایمان والے وہاجر ہجرت کرن والے وچاہدو فی سبیل اللہ اللہ تے رستے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرن والے کنے ہو گئے بولو کنے ہو گئے اچھی بولو کنے پیار نہ بولو کنے امانی جذبے نہ بولو کنے جے تو آٹا سبی کرتے ایڑھو دا میں تو انہوں ایک وری بھی نہ بولانا اور میں بار بار تعد بولانا کنے ہو گئے توجہ کرو تے اچھی بولو کنے ہو گئے امان وچاہدو فی سبیل اللہ تے نو ہو گئے تے چوتھا کرنے واللہ وہوالنصارو جنہ نے انہ تنہ دی مدد کیتی ایمان والے انہ دی مدد کیتی حجرت والے انہ دی مدد کیتی جہاد کرنے والے انہ مال مہیا کیتے انہ پیسے دیتے خجوران دیتیا جاؤں دیتے سطو دیتے انہ تلواران تینیزے دیتے تیر دیتے کسے کمان دیتے انہ دی مدد کیتی اللہ جنہ ازاز کی اللہ فرمان دین اولائے اللہ فرمان دین اگر کسے سچے ایمان والے ویکنے سچے مومن ویکنے تی چار قسم دے بندے ویکلا جنہ اللہ سچا کہے بولو چوٹے ہو سک دے سچا کون کہہ رہے بولو سچا کون کہہ رہے عمران خان دنیا سچا کہے چوٹ ہو سک دے جنہ دے سیرت وال کوئی نہیں جنہ نو کو سچا کہے تو ہو ہی چوٹے سیندھڑی سرکار زردار عیسیٰ آلہ حسنی جنہ دنیا سچا کہے تو ہو ہی چوٹے بولو بولو ہو ہی چوٹے سارے پیار نہ بولو ہو بھی چوٹے ہر بندہ چوٹا ہو سکتے ہر بندہ چوٹا اہل ایمان مومن بندہ بھی چوٹ بول سکتے گناہ ہو سکتے مومن بکشیہ نہیں ہوندہ ہر مسلمان ہر بندہ ہر بڑا چھوٹا چوٹ بول سکتے کیونکہ اے مسوم نہیں غلطیاں تو پاک نہیں اللہ دی ذات بھی غلطی تو پاک اللہ دی بات بھی غلطی تو بلو اللہ دی بات بھی غلطی تو مال کے کائنات دی بات قرآن پاک اللہ دی کلام القرآن ہوا کلام اللہ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے جڑے الفاظ اللہ پاک دی پاک زبان جو نکلے نے او الفاظ داستے نے مال کے کائنات فرمان دین اولائی کا اوم المؤمنون حق کا کسے نے سچے مومن ویکھنے نے تی اے چار قسمہ ویکھ لاؤ جدو میں ان اول نظر دھڑانا ایمان والے وے کیے نام امیر معاوی دا میرے وال توجہ کرے آجے میرے وال تیان کرے آجے جدو میں جناب جہاد والے وے نام امیر معاوی دا میرے وال توجہ کرے آجے یہ نادی مدد کرن والے نام امیر معاوی دا پھر میرے مسلک دی دعوت جے سپا سے نظر دڑاؤ جے باقی صحابی جنتی اچھی بولو ایک نام سیدنا امیر ایوی جنتی رضی اللہ تعالی انہو گھوڑ کرے آجے میری بات توجہ کرے آجے میری بات قرآن پاک دیکھ اور مقام اللہ فرمان دینے ان اللہ حشت را من المؤمنین سبحان اللہ سست قوم اچھی کہو سبحان اللہ سارے پیار نہ کہو سبحان اللہ 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 جیس پیسے پیٹرول کھانا پیار محبت نہ کہو سبحان اللہ مال کے قینات فرمان دینے ان اللہ حشت را من المؤمنین ان فس ہم و ام وال ہم ان فس ہم و ام وال ہم ب ان لہ م الجن ن ی قاتل او ن فی سب اللہ فی ی قتلون و ی قتلون و عدنا لیه حقا فی تورات اگ کی فی تورات وال انجیل وال قرآن تورات من اوفا ب اہد من اللہ ف استب شروع ب بی اکم لذی 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 ب و ذال کا ب اللہ سب آن اللہ ہی کہے سڑھو و ذال کا ہو الفوز العظیم کوجھو کرے آجے میرے والے بھی کہ آجے اللہ فرمان دینے ان اللہ حشتارا من المؤمنین اللہ فرمان دینے میں مؤمن آنال سودہ کر لیا اللہ جی سودے یہ کٹے آن دیں سودے لے لے آن دیں بکرے آن دیں ککڑا آن دیں لینہ بولو اب کیار نہ بولو مرگ آن دیں سودے کبوتر آن دیں سودے کتے آن دیں کتے دیں کمائی نہیں جائے دین اسلام نے منع کی سہی بخاری پڑھو دیگر کتے کتا پال کے ویچناؤ دیں قیمت لینا جائز نہیں سہی بخاری کوئی دن حدیث دیں جیڑی بھی کتاب کھولو گے وہ دیں چیئے حدیث دیں ضرور لبیں گے مولوی نے نوہ کا مقول دیں نوہ نہیں پہی جان پرانے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پرانی گال سنا رہے ہیں نوہ میری کی یقات ہے میں کھولوں پر صلاح بنا میری کوئی یقات نہیں پورے مسئلہ کہلے حدیث چھو بے حملہ بے اقلہ بے سمجھا ایت بات سامنے نے کمہ بیٹ ہے میری کوئی حیثیت نہیں رب دا تین زندہ بات نبی پاک نے شلام دی شریعت زندہ بات سونے نبی پاک نے فرمایا توجہ کرے آجے میری بات ایک اور کرے آجے بات اور پاسے ٹور جائے گی میرے وال تیان کرے آجے میرے وال غور کرے آجے مالک کے کائنات فرماندے ان اللہ ہشتارا من المؤمنین انفساہم و اموالہم بی انہ لہم الجنہ اللہ فرماندے میں مومن سعودہ کر لے جو میرے مومن بندے ہو تو انہوں میں دو چیز دیتیاں تو ہڈے وال نیمت بڑھا کے پیجیاں تے انج کرو تو ساننا نو استعمال کی تے مونو دو میں چیزا منو دے دیو تے میرے کلو جنت لیلو وہ دو میں چیزا کنے دیتیاں سان سارے بولے آجے کنے دیتیاں سان اللہ نے اللہ جی وہ دو چیزاں گیڑیاں نے مالک کے کائنات فرماندے نے ایک بندے آن دی جانے تے ایک بندے آن دا مالے جان بولو کے نے دیتی پیار نہ بولو کے نے دیتی اے جانے تے پیار نہ کہیں دے مولوی جی ایدر میرے علوے کیا جانے تے جہانے نلے بات دے یا دے نلے کہیں دے جانے تے جہانے تے دل کر دے لفظ سدہ کر دے جان نال جہان نہیں ایمان تے جہانے جے ایمان نہیں تے Shakhand تے فیدہ گئے kafراں تے جسم چھوی جانے سکھاں تے جسم نہیں جانے ہندو Bisam اے جان نل جہان نہیں ایمان تے بولو ایمان دی وجہ تو جہ نے توجہ کر آج میری بات اے جان کن دیتی تے سارے بولے اللہ پاک نے تے مال کنے دیتا ہے اللہ پاک نے جان وی راب نے دیتی تے مال وی راب نے دیتا ہے اللہ فرما دے نے دونوں چیزیں ایمان والے ہو تو انہوں میں دیتی ہن سان تے ہون میں اللہ کہہ رہے ہاں اے دو میں منہوں دے دے ہو تے اے منہوں دے دے ہو تے اے دے بدلے میں تو انہوں کی دے آنگا جنت جنت کنے بنائی ایسے کلہ پیارا سا ہوتا ہے وہ آپ پہ دیتی جانتا ہے آپ پہ ایک چیز لے کے دو جی دے چھڑ دے دو دے کے واپس لے کے تے سارے تو بڑی نعمت دے چھڑ دے اللہ سوڑے ہیں تیرے سوڑے فیصلے ہیں تو صدقے جان آپ دیتی مال وی آپ دیتا ہے تے پھر آپ پہ ہی قرآن پاک چلان کیتا ہے میرے بندیوں منوں دے دیو اللہ جی تسی آسمانہ دے اٹھتے عرشت مستوی اللہ کنوں دے یہ مال کے کائنات نے بھر طریقے دسے میرے والا توجہ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے آپ تے خرچ کر دے توپی جسم دے کپڑے کھانا کھان دے پانی پین دے سونی شائع کھان دے اپنے آپ تے اپنے آپ تے خرچ کر دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک روپیہ یہ نے اپنے آپ تے خرچ کیتا ہے کندے روپیہ کئی بندے انہوں اللہ نے مال پڑا دیتا ہے لیکن انہوں نے کارچن ہے تویا کڑے ہے سارا کو چوکے ہو چا سوٹے کے اتھے ٹکڑن دے ایک اتھے پلس ترک رات ٹوٹی جتی تنداج پرانی جی ٹوٹی جی ونگی جی چادر ہوتے لئی ہے پرانی جی ٹوپی سیرتے بوسیدہ جی پائی ہے پھٹے پرانے گرمی اثر یہ ایک کو سوٹے تے پیسہ انہیں پنجابی جاندے نے ساپ بان کے بھئی تھے اپنے جسم تے خرچ نہیں کر دا دوسرے دی بات تے بات چھے نا پہلو اپنا جسم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کرو پہیا اپنے جسم تے خرچ کر دے اللہ پاک انہوں اے بندہ اے نا پیارا لگ دے اللہ انہوں ایک صدقے دا سواب اتا کر چھڑ دے خرچ اپنے آپ تے کی دے نا انہیں مولوی تو انہوں کی پتہ ہے سیر صدقہ بلیندر گگڑی بھڑی ہے مری گگڑی مری ہوئی مری ہے توڑیا تو ان کو جاندہ نہیں اوہ بھڑی ہے سیر تو کما آگے ہے سیر صدقہ ہتھاندہ صدقہ پیراندہ اکھاندہ زباندہ جسمدہ موٹیاندہ لطاندہ کدھی کسے نے اے صدقہ دیتا ساجتے بولو نا اچھا کہ اللہ سیر ہی رہ گیا بس سیر صدقہ اوہ پیر نال کوئی نہیں نہیں مولوی جی سیر صدقہ ہوئی نا سارے جسم دا یہ ہو جاندہ ہے اب بے دی براسدہ نام دین ہے اے سکھان دے کامسان جانور پرندہ پکڑنا بندیاں دے بڑھیاں دے سیراتو کما آگے کہنا سیر صدقہ مسلماندہ نے تے کام نہیں ساڑے سکھانے لے ہی پھرنے نبی پاک کے لئے صلات و اسلام نے صدقے دے دو طریقے دے داستیاں جے توجہ آئے تھے ایک طریقہ ہے سرن وعلانیہ ایک طریقہ ہے چھپا کے دینا مٹھی جو پیسے نے مٹھی باندے کسے نو پتا کوئی نہیں تے بندے ایک نو بلایا ہے تے جا ٹور دیاں ٹور دیاں پیار نالو دے ہاتھے جو پڑا دیتے نے وہ دی جیب جو چھپا کر کے پا دیتے نے بندے نو پتا ہے تین دارے مارا ہے یہ دے تے خرچ کرنا چاہی دے یہ تین پڑھدہ پڑھان دے یہ نمازی ہے یہ بڑا تحجت گزارے یہ جناب امانت دارے بڑا سچا بند ہے چھپ کر کے چھپا کے صدقہ کر دینا میرے والوے کے آجے دوسرا طریقہ والا نہیں ہے کسے بندے نے پیسے دیتے جو دا اعلان کر دینا کسے بندے نو دینا ہے تے کھول ڈول کے دینا ہے کہنا تا کہ لوگ بھی راگ بوجان یہ بھی خرچ کرن لگ جان یہ دونوں طریقے قرآن پاک اندر چھپ کے بھی صدقہ تے ظاہر کر کے بھی یہ تے بچارہ کو ظاہر کر کے وہ پیچھلے دن ہے جنبہ اور ایک جلسہ ہویا ہے بڑا پیارا جلسہ ہے ماشا احلم سہلن مرحبا جنبہ اہل حدیر زندہ بہت جانے صحابہ جنبہ صحابہ جانے امیر معاویہ زندہ بہت جنبہ اہل حدیر زندہ بہت عدی عبدالحق کالی صاحب زندہ بہت شیخ بنجاب مولا منصور عمر صاحب زندہ بہت بھوڑ برادران زندہ بہت اپنے باری نیجے بولے کہ پاہ جی نے نماز توڑ دنی ہیں میرے والا توجہ میرے والا کریا ہے پاہ جی نماز تو فارغ ہو جانا پھر مارنے ہیں تو اڈی برادری دا اتاڈی نال پیار ہے اللہ نے بندے ہو تو میرے والا توجہ کرو میرے والا توجہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہری آپ نے اعلان کی تا نا امسید نال دا پلاٹ لے کے دے مسجد نبوی دے تے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب جو پیسے لائے وہ پلاٹ خرید کے دیتا تے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انہوں کٹھیاں کر کے فرمایا میرے عثمان نے پلاٹ لے کے دیتا ہے میرے عثمان نے لے کے دیتا ہے رضی اللہ تعالی رضی اللہ جیڑا مسید پیسے دے ہوئے اتنی دعا کیتا کرو نویں ایک فتحیانی ٹولہ جمعہ نے ہاں جی انہیں دیتا سور پی ہونے داتیں نو جنج پہ اور دوزک بچائیے پچھلے دنہ اللہ اور ایک جلسہ ہے خطیب اسلام مولانا محمد عاصف اور ابانی سا ساڑے پیارے نے انہوں نے محبت پیار دائزار کیتا ہے شیر پاکستان صاحب تقریر کر رہے ہیں سن انہیں کوڑ بیٹھے نے پیسے کڑ کڑ کے پھڑان دا رہے ہیں پیار نا مفتی شروع ہو گئے مفت یہ ریاکاری ہے مولویینی چال خراب کر دے واہ جی تے تقریر کر رہے ہیں سن نکاہ کرون جانتے ہیں سن جڑی چال بگڑ گئی ہے پھر ٹورے جانتے ہیں بیا کرون بھی چال خراب ہو گئی ہے تیز ٹورن لگ گئے ہیں عجیب فتوے بازی کوئی پیار نا کسے نہیں خدمت کر دے او دے بارے او دے دل نو چیر کے نہیں بکھیا ایک جنگ دے موقع دے سیدنا علی نے ایک بندے دے سیرتے تلوار چکی انہیں کیا شادو اللہ علیہ ماری تلوار تو ہن تو سیرت لا کے سوٹ چڑے ہیں نبی علیہ السلام تاکہ تلعہ پہنچی آپ نے بلایا علیہ علیہ بندے نے کلمہ پڑے ہیں نو کیوں مارے آئی نبی علیہ السلام جی انہیں تے تلوار دے ڈر تو کلمہ پڑے ہیں فرمایا تو ہدا دیل چیر کے بیکھیا سی کیوں تیری تلوار تو ڈر کے انہیں کلمہ پڑے ہیں بات غمانی بہت بڑا گناہ جی وہ کسی دی خدمت کرتا ہے بچارے لو پیسے ساڑھے پیارے نات کھا نات پڑھنا تو وچوں کو پیارنا پیسے کئی وچوں اینجدہ مو بڑا لیں دے جب میں مسیح پی ہے ہی نہیں آپ نے انہی توفیق نہیں کہ کسے غریب کے خرچ ہو جائے جیڑا خرچ کرتا ہے اوڈے بارے فتوہ بازی ہے چپ کر کے بھی دیتے جا ساکتے نہیں اعلان کر کے بھی دونوں طریقے قرآن پانچ دونوں طریقے حدیث پانچ توجہ کرے آجے میری بات دیکھ اور کرے آجے ایدھر میرے والتیان کرے آجے مالک کائنات فرمان دے اللہ فرمان دے نے اپنے جسم میں نوں دے دیو اپنیاں جانا میں نوں دے دیو کی مطلب ہے اپنیاں جانا میرے رستے اندر خرچ کرو میرے رستے اندر کٹوا دیو اپنے جسم نوں زبا کروا دیو جتے میرا نبی کیا چھڑے او تے سینہ تان کے روک جانے ہیں جس کافر دے نال کہے لڑائی کرو نبی علیہ السلام دے غلاموں لڑائی کرے آجے میرے والتیان کرے آجے تے جتے میرا نبی کوئے مال خرچ کرو دو تے خرچ کر دے آجے جے اے دو کم کرو گے جے دے بدلے میں جنت دے آنگا جے دونوں کم کرنوالے جتنے صحابینے جے انہ دی فرشتنوے کیا جائے جے اچھی بولو ایک نام امیرے پیار نہ بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہودہ بھی آندہ ہے جنہ نے اپنی جانویں رب دے رستے اندر جہاد واسطے وقف کیتی اپنا مالوی وقف کیتے ہیں میرے والا توجہ کرے آجے قرآن پاک دے کوہر مقام تیان کرے آجے میری باتے اللہ فرمان دے نے اولائک اللہ 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 فرمان دے نے نبی پاک علیہ السلام دے او جانی سار دینا دے دلاندہ میں امتحان لے ہیں دینا دے دلاندہ تکویں رب پاک دا ڈارے رب پاک دا خوفے دینا دے دلاندہ امتحان لے ہیں دو ہے کون نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے دینا دا رب نے امتحان لے ہیں دینا دی فرشتنوں ویکیا جائے تے اوچھی بولو ایک نام سیدنا امیرے پیار نہ بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہودائے قرآن پاک دی ایک آئدہ چھوٹا جا حصہ پڑھا تے اپنے مسلک دی ترجمہ نہیں کرا اللہ فرمان دے جماعتے نبی علیہ السلام دے صحابی بولو کے دی جماعت سارے بولو کے دی جماعت اللہ پاک دی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ جی جیڑی تو ہڈی جماعتے ایک کون نے نبی علیہ السلام دے صحابی تے جدو صحابیاں دی فرشت وے کی جائے اللہ دی جماعت وال نگاہ دوڑائی جائے تے اوچھی بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ پیار نہ بولو محبت نہ بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالی انہودہ بھی آندہ ہے اور جیڑی راب دی جماعت اونا اندر امیرے معاویہ جیڑی نبی علیہ السلام دی جماعت اونا چھ امیرے معاویہ کروڑوں دفع رضی اللہ نہ ہو جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے کاتبین وحی اونا چھ نام امیرے معاویہ جیڑے صحابی اونا چھ نام امیرے معاویہ جیڑے جہنم تو ازاد اونا چھ نام امیرے معاویہ جیڑے پکے جنتی اچھی بولو اونا چھ نام امیرے معاویہ بولو امیرے رضی اللہ تعالی انہو توجہ کرے آجے میری بات دیکھ اور کرے آجے اللہ دے بندے ہو جنہ نو اللہ اپنی جماعت کہے سبحان اللہ اللہ دی جماعت اونا دے ایمان تے شاک کر دی ہے شیطان دی جماعت اللہ دی جماعت سچی اللہ دی جماعت جنتی اللہ دی جماعت صاحب تقوی اللہ دی جماعت ایمان والے اللہ دی جماعت جنتی تے جڑے نا دے ایمان تے شک کرے وہ دا دل تے کارا ہو سا کے دے وہ دا جناب چیرہ تے کارا ہو سا کے دے وہ دا منحی تے کارا ہو سا کے دے دو دیاں کتاباں تے کاریاں ہو سا کہتی یعنی انشاء اللہ او دا نام اعمال کارا ہو سا کہتے لیکن بولو دی کوئی شاید چٹی ہو سا کہتی نا او دی عقیدہ چٹا نا او دا مسلک چٹا نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی لیلوہا کا نہاریہ فرمایا قیامت تک دن ان جا روشن رہے گا جو دن دے ٹیم سورے چڑے آئے تے روشنی ہوں دی جیڑا اللہ دی جماعت دے اتراز کرے او دی سوچ فکر دنیا ساری کاری اور انشاء اللہ او دی قبر بھی کاری ہو نہیں ہے جیڑا سیابیاں دے امان تشاک کرے توجہ کرے آجے میری بات ایک حدیث پاک سناواتے بات ختم کرا نبی پاک علیہ السلام مہوے ارام نے ستے ہوئے نے سلسلہ احادیث سہیحا امام البانی رحمت اللہ لیدی مرول غور کرے آجے صحیح بخاری اندر اشارتاً حدیث آن دیئے میرے پاک پیگمبر جناب محمد پڑو پڑو صلی اللہ پیار نہ پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے مہوے ارام سن نین تو بیدار ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام حسن لگ پہ جیویں اٹھے نے حسے چیرے تے مسکرہ ہٹائیے سیدہ ام حرام رسی اللہ تعالیٰ انہا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ارض کر دیانے نبی پاک علیہ السلام جی اگے بھی تُسیں ارام کر کے اٹھ دے جے اینج دا منظر نہیں وے کے آج بیدار ہوئے جے تے حاسدے مسکران دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ام حرام اللہ پاک نے میری امت دا ایک لشکر میں نو وخایا ہے جیڑا تختان دے اٹھے تکیہ لگا کے بیٹا ہے اینج بیٹا ہے جو میں پادشاہ بیٹے ہوں دے میں کون بیٹے ہوں دے پڑھئیے حدیث شارہین حدیث دی بات دے غور کریے علیکم السلام ورحمت اللہ زیارت فرمالو تو بعد میں مکان لگا پڑھ لو جیڑی جیڑی حدیث پاک دی کتاب چے روایت محدثین نے کی لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جنہ نو خواب دی حالت اندر پلنگان تے جناب تختان تے تکیاں تے ٹیکاں لگایاں وے کے ہے ٹیکاں لا کے بیٹے نے جنہ نو نبی علیہ السلام نے وے کے ہے او نچے ایک نام سیدنا امیرے بولو بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہودا بھی ہے میرے والا غور کرے آجے ہون سہی بخاری دی حدیث پڑا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے نبی علیہ السلام فرمان دے نے میری امت دا پہلا لشکر جڑا سمندر دے ذریعے سفر کر کے دشمنان اسلام نال لڑائی کرے گا فرمایا اللہ نو انہ پیارا لشکر کہ ایس عمل دی وجاتوں اینا تے اللہ نے جنت نو واجب کر جڑے ہیں پہلا گروہ اور حدیث پاک دے لفظ فرمایا انہ نے اپنے آپ دے جنت نو واجب کر لے ہیں انہ عمل یہ دعوہ ڈاکیتا ہے کہ اللہ دے جنت دے اقدار ہو گئے نے میرے پیارتے غور کرے آجے ہون اس امت دا پہلا گروہ جنہیں سمندر دے رستے دشمنہ نے اسلام نہ لڑائی کیتی ہے وہ گروہ تیار کنے کیتے ہیں جیڑیاں پیڑیاں تے گئے نے تو بیڑیاں بڑھان دا آڈر کنے دیتے ہیں تو جیڑیاں پیڑیاں تے سوار ہوئے نے انہاں پیڑیاں چے سب تو پہلے قدم کنے رکے ہیں میرے والا توجہ کرے آجے جیڑا اسلحہ لے کے نکلے نے سب تو پہلے اسلحہ کنے چکے ہیں جنہیں آڈر دیتے ہیں وہ دا نام امیر موعیہ جنہیں پیڑیاں بڑھان دا حکم دیتے ہیں نام امیر موعیہ جنہیں چناب فاؤی تیار کیتی ہے نام امیر موعیہ جیڑا ساتھیانو لے کے بیڑیاں لے کے سمندر دے کنارے پہنچےیا جیڑا سب تو پہلے سوار ہویا امیر موعیہ جنہیں سب تو پہلے اسلحہ ویچ رکےیا جنہیں پیڑیاں چلان دا آڈر دیتا امیر معاویہ جیڑا کنارے سب تو پہلے لگیا امیر معاویہ جنہیں لڑائی دا آغاز پہلے کیتے ہیں آغاز کیتے ہیں سب تو پہلے لڑائی شروع کیتی ہے نام امیر معاویہ پھر میری محبت تغار کر کروڑوں دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہم اجمائین جیڑا بیڑی بڑھائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دا مستاق معاویہ نہیں پھر کوئی صحابی بھی نہیں میری دعوت تغار کرو جنہیں باقی لشکر جنتی اچھی بولو امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالی پہلا لشکر تیار کرنا لے دے ایمان تشاک کر کے اپنی دنیا خراب نہیں کری دی میری محبت تغار کرو سنو جنہوں دل کر دے لیکن اپنا منحج نہیں چھڑی دا کتاب و سنت نوں کانڈ نہیں کری دی کہ دین چھڑکے بندہ ٹور جائے ایک سکنٹ دا سیاہ بھی جنہیں نبی پاک علیہ السلام ایک سکنٹ ملاقات کیتی ہے امان دی حال ہے جنہوں موت آئی ہے فوت ہو ہے جہاں میں شہادت یہاں نوش کر گیا ہے ایک سکنٹ دا سیاہ بھی جو دی زندگی تیوی اطراز نہیں کیتا جائے گا کیوں؟ کہ رب نے انہوں عزاز اتنا عطا کیتا ہے جنہیں ایک سکنٹ نبی علیہ السلام ملاقات کیتی ہے یا نبی علیہ السلام دا چیرہ بیکھے ہے اللہ پاک نے جہنم دی اگ حرام کر کے انہوں ہمیشہ ہمیں جنتی بنا چھڑے ہیں جڑا ایک سکنٹ دا سیاہ بھی ہے او جنتی ہے جڑا نبی علیہ السلام تے نازلو انہاری وہی لکھے اور امان دی آلچ موت آئے لکھی آسی خات ایک بھئی ماننے انہیں کہا علی رضی اللہ تعالیٰ نو میں تیرتے چڑھائی کریں گا لڑائی کریں گا تیر نال خات پہنچیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو دے سامنے انج خات ویہ کے کین لگے اور روم کے کتے علی دے بارے لیکن ہے کہ علی نال میں لڑائی کریں گا جے تو علی اللہ اپنا چیرہ کیتا علی دا سپائی بان کے امیر معاویہ تیرے خلاف جہاد کریں گا وہ دے دے شک کر دی ہے دنیا آپس اجتہاتی معاملات لکھا گلتیاں بھی ہو جان شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سونے دے پانی نہ بات لکھی جائے حق کا دانی ہو ساگتا اس تو قیمتی بات لکھی ہے فرمان دے نے جتے جتے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ ہے تو اس تو مرادے ہوئے جے دے جے دے تے اللہ راضی ہوئے ہے اللہ نے پھر قیامتہ کھو دے تے نراض ہو نہیں نہیں جیسے آبات اللہ راضی ہوئے ہے پیار نہ بولو امیر معاویہ تے بھی اللہ اللہ کتاب و سنت دا پاباند بنائے نبی علیہ السلام دے صحابہ نال سچی سچی محبت علفت عقیدت نصیب فرمائے اللہ پاک رحمتاں برکتاں فرمائے اللہ ساڑی دنیا آخرت بہتر فرمائے آمین آکو آمین پیار نہ آمین آکو آمین یہیہ عمیر صاحب انہوں نے ایک نات سنان دے کہ میں قدی نہیں آکھے آ لیکن آج میرا دل کا عردہ ہے یہ پا جیلو اجازت ہوئے کہ میں کواں بھی تسی سارے شاعر اسلام دی خدمت بھی کروں میں قدی نہیں آکھے آ انجی پا جیلو نہیں آکھے آ میں کسی بھی جگہ تے بھی نہیں آن دا لیکن آج میرا دل کا عردہ ہے میں تو انہوں اپنے پیارے نکواں مولانا آؤ یہیہ عمیر صاحب نظم سنان دے مالک کائنات فرمان دے میرے پاک پیغمبر علی اسلام دے صحابی اے اللہ دی جماعت نبی علی اسلام دے صحابی بولو کے دی جماعت سارے بولو کے دی جماعت اللہ پاک دی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ جی جیڑی تو ہڑی جماعت اے کون نے نبی علی اسلام دے صحابی تے جدو صحابیاں دی فرست وے کی جائے اللہ دی جماعت وال نگاہ دڑائی جائے چھے اچھی بولو ایک نام سیدنا امیرے پیار نہ بولو محبت نہ بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو دا بھی آندہ ہے اور جیڑی رب دی جماعت انہا اندر امیرِ معاویہ جیڑی نبی علیہ السلام دی جماعت انہا چھا امیرِ معاویہ کروڑوں دفع رضی اللہ نہو جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے قاتبینِ وحی انہا چھنام امیرِ معاویہ جیڑے صحابی اونا چنام امیر معاویہ جیڑے جہنم تو ازاد اونا چنام امیر معاویہ جیڑے پکے جنتی اچھی بولو اونا چنام امیر معاویہ بولو امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرے آجے میری بات تے غور کرے آجے اللہ دے بندے ہو جنہاں اللہ اپنی جماعت کہے سبحان اللہ اللہ دی جماعت اونا دے ایمان تے شاک کر دیئے شیطان دی جماعت اللہ دی جماعت سچی اللہ دی جماعت جنتی اللہ دی جماعت صاحب تقویہ اللہ دی جماعت ایمان والے اللہ دی جماعت جنتی تے جیڑے اینا دے ایمان تے شاک کرے خودہ دل تے کارا ہو ساکے دے تو دا جناب چہرہ تے کاڑا ہو سا کے دے تو دا منحی تے کاڑا ہو سا کے دے تو دیاں کتاباں تے کاڑیاں ہو سا کے دیانے انشاءاللہ دا نام اعمال کاڑا ہو سا کے دے لیکن بولو دی کوئی شاہ چٹی ہو سا کے دی ناو دی عقیدہ چٹا ناو دا مسلک چٹا نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی لیلوہا کا نہاری ہا فرمایا قیامت تک دن انجر اوشن رہے گا جویں دن دے ٹیم سورج چڑے آئے تے روشنی ہوں دی جوڑا اللہ دی جماعت دے اتراز کرے او دی سوچ فکر دنیا ساری کاری اور انشاءاللہ دی قبر بھی کاری ہی ہو نی ہے جوڑا سیابیاں دے امان تے شاک کرے توجہ کرے آجے میری باتے ایک حدیث پاک سناواں تے بات ختم کراں نبی پاک علیہ السلام مہوے آرام میں ستے ہوئے نے سلسلہ احادیث سہیحا امامِ البانی رحمت اللہ علیہ دی میرے والا غور کرے آجے صحیح بخاری اندر اشارتاً حدیث آن دیئے میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد پڑو پڑو صلی اللہ پیار نہ پڑو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے مہوے آرام سن نین تو بیدار ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام حسن لگ پہ جے میں اٹھے نے حسے چیرے تے مسکرہ ہٹائیے سیدہ ام حرام رسی اللہ تعالیٰ انہا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ارض کر دیانے نبی پاک علیہ السلام جی اگے بھی تسیں ارام کر کے اٹھ دے جے اینجدہ منظر نہیں ویکیا تاجبے دار ہوئے جے تے حاسدے مسکران دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ام حرام اللہ پاک نے میری امت دا ایک لشکر میں نبخایا ہے جیڑا تختان دے اتے تکیے لگا کے بیٹے ہیں اینج بیٹے ہیں جویں پادشاہ بیٹے ہوں دے کون بیٹے ہوں دے پڑھئے حدیث شارہین حدیث دی بات دے غور کریے علیکم السلام ورحمت اللہ زیارت فرمالو دے بعد میں مکان لگا پڑھ لو جیڑی جیڑی حدیث پاک دی کتاب چے روایتیں محدثین نے کی لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جنہ نو خواب دی حالت اندر پلنگان تے جناب تختان تے تکیاں تے ٹیکان لگایاں ویکے ہے ٹیکان لا کے بھئی ڈینے جنہ نو نبی علیہ السلام نے ویکے ہے ہونا چے ایک نام سیدنا امیرے بولو بولو ایک نام سیدنا امیرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہودا بھی ہے میرے والا غور کرے آجے ہون سہی بخاری دی حدیث پڑا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اول جہی شیم میں نو امتی یاغزون البہرہ قد او جبو نبی علیہ السلام فرمان دے نے میری امت دا پہی لالش کر جڑا سمندر دے ذریعے سفر کر کے دشمنہ نے اسلام نال لڑائی کرے گا فرمایا اللہ نو انہیں پیارا لش کرے کہ ایس عمل دی وجہ تو انہ تے اللہ نے جنت نو واجب کر جڑے ہیں پہلا گرو اور حدیث پاک دے لفظ فرمایا قد او جبو انہ نے اپنے آپ تے جنت نو واجب کر لے ہیں انہ عمل یہ ڈاوہ ڈاکیتا ہے کہ اللہ دے جنت اقدار ہو گئے نے میرے پیار تے غور کرے آجے ہون اس امت دا پہلا گرو جنہیں سمندر دے رستے دشمنہ نے اسلام نال لڑائی کی تھی ہے او گرو تیار کنے کی تے جڑیاں بیڑیاں تے گینے تو بیڑیاں بڑان دا آڈر کنے دیتے ہیں تو جڑیاں بیڑیاں تے سوار ہوئے نے انہ بیڑیاں چا سب تو پہلے قدم کنے رکے ہیں میرے پیار توجہ کرے آجے جڑا اسلحہ لے کے نکلے نے سب تو پہلے اسلحہ کنے چکے ہیں جنہیں آڈر دیتے ہیں وہ دا نام امیر مواویہ جنہیں بیڑیاں بڑان دا حکم دیتے ہیں نام امیر مواویہ جنہیں چناب فوئی تیار کی تھی ہے نام امیر مواویہ جڑا ساتھیانوں لے کے بیڑیاں لے کے سمندر دے کنارے پہنچے ہیں امیر مواویہ جڑا سب تو پہلے سوار ہویا امیر مواویہ جنہیں سب تو پہلے اسلحہ ویچ رکیا امیر مواویہ جنہیں بیڑیاں چلاندہ آڈر دیتا امیر مواویہ جڑا کنارے سب تو پہلے لگیا امیر مواویہ جنہیں لڑائی دا آغاز پہلے کیتے ہیں آغاز کیتے ہیں سب تو پہلے لڑائی شروع کیتی ہے نام امیر مواویہ پھر میری محبت تغار کر کروڑوں دفع اللہ عنہم اجمائین جیڑا پیڑی بڑھائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم حدیث پاک دا مستاق امیر معاویہ نہیں پھر کوئی صحاب بھی بھی نہیں میری دعوت تے غور کرو جو میں باقی لشکر جنتی اچھی بولو امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالی پہلا لشکر تیار کرنا لے دے ایمان تے شاک کر کے اپنی دنیا خراب نہیں کری دی میری محبت تے غور کرو سنو جنو دل کر دے لیکن اپنا منحج نہیں چھڑی دا کتاب و سنت نو کانڈ نہیں کری دی کہ تین چھاڑکے بندہ ٹور جائے ایک سکنٹ دا سیا بھی جنہیں نبی پاک علیہ السلام ایک سکنٹ ملاقات کی تیئے ایمان دی حال ہے جنو موت آئیے فوت ہو ہے جہاں میں شہادت یہاں نوش کر گیا ایک سکنٹ دا سیا بھی وہ دی زندگی تے بھی اطراز نہیں کیتا جائے گا کیوں کہ رب نے انہوں عزاز اتنا عطا کی تے کہ انہیں ایک سکنٹ نبی علیہ السلام دا ملاقات کی تیئے یا نبی علیہ السلام دا چیرہ بیکھے ہے اللہ پاک نے دیتے جہنم دی اگ حرام کر کے انہوں ہمیشہ ہمیں جنتی بنا چڑے ہیں جڑا ایک سکنٹ دا سیا بھی ہے او جنتی ہے تے جڑا نبی علیہ السلام تے نازل ہو ناڑی وہی لکھے اور امان دی علچ موت آئے لکھی آسی خات ایک بھئی مان نے انہیں کہا علی رضی اللہ تعالیٰ نو میں تیرتے چڑھائی کرنگا لڑائی کرنگا تیر نال خات پہنچیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو دے سامنے انج خات ویخ کے کین لگے اور روم کے کتے علی دے بارے لیکن ہے کہ علی نال میں لڑائی کرنگا جے تو علی اللہ اپنا چیرہ کیتا علی دا سپائی بان کے امیر معاویہ تیرے خلاف جہاد کریں گا وہ دے دے شک کر دی ہے دنیا آپس اجتہاتی معاملات لکھا گلتیاں بھی ہو جان شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے سونے دے پانی نہ بات لکھی جائے حق کا دانی ہو ساگے دا اس تو قیمتی بات لکھی ہے فرمان دے نے جتے جتے رضی اللہ عنہم ورزو عنہ ہے تو اس تو مرادے وے جے دے جے دے تے اللہ راضی ہو ہے اللہ نے پھر قیامت تاک ہو دے تے نراض ہو نہیں نہیں تیسے آباد تے اللہ راضی ہو ہے تے پیار نہ بولو امیر معاویہ تے بھی اللہ اللہ کتاب و سنت دا پاباند بڑھائے نبی علیہ السلام دے صحابہ نال سچی سچی محبت علفت عقیدت نصیب فرمائے اللہ پاک رحمتاں برکتاں فرمائے اللہ ساڑھی دنیا آخرت بہتر فرمائے آمین آکھو